تو تمہیں کس نے مجبور کیا ہے کہ اس گھر میں رو گیا؟ سر سجی نہیں پاتا تمہیں تمہاری آخری اوانت مل جائے گی اسکر دے تو اچھکا دے پھر مہر علی خان کا سب کچھ ہمارا سر سبب تو کوئی گھر کے جانبر کے ساتھ نہیں کرتا مجھ میں ترس کھاؤ میرا اکیلا بڑھ مجھا مات انسان اندر سے اتنا خالی اتنا بے معنی ہو جانب رتبہ کو جیسے ہی کاغذات موصول ہوں گے اسے لگے گا کہ خرشید نے اسے ڈیورس دی جس طرح خرشید اسے کہ کر گیا تھا کہ وہ اس کی آخری خواہش کو درور پورا کرے گا تو اسے لگے گا کہ شاید خرشید نے اسے طلاق دے دی مگر جو اسے کاغذات موصول ہوں گے وہ اس کے باپ کی جائدات کے ہوں گے جو انہوں نے خرشید کے نام پر کی خرشید نے ابھی رتبہ کو طلاق نہیں دی ہوگی اس کا اپنی جلن اور حسد میں اپنی ماں کو ہی آگ میں جھوک دے گی رتبہ کی نفرت میں وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی کاغذات جلاتے جلاتے وہ رونک جہاں کو بھی جلات ڈالے گی رونک جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی اس کا خود بھی اس آگ میں بری طرح جھلس جائے گی اس کا چہرہ بہت حد تک بگڑ جائے گا جسے دیکھ کر وہ خود بہت پشتار ہی ہوگی عارفہ اپنی بہن کو ماف نہیں کرے گی لیکن رتبہ کے سمجھانے بجھانے پر آخر کار عارفہ اس سے بات کرنا شروع ہو جائے گی اس کا اپنی تمام غلطیوں کی مافی مانگے گی تو رتبہ اسے یہی کہے گی کہ وہ اسے ماف کر چکی ہے بلکہ اپنی پھپو کو بھی ماف کر چکی ہے اس کا جب اپنے سسرال والوں کا رویہ دیکھے گی تو اسے بہت تکلیف ہوگی التمش اب اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا التمش اور اس کے والدین تو یہ پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ کب رتبہ علی خان خرشید سے طلاق لے اپنی عدد پوری کرے التمش سے شادی کرے التمش کو یہی خوش فہمی ہے کہ رتبہ اس سے شادی کر لے گی اس کا باپ بھی خوش ہو رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جس کے بعد محر علی خان کی تمام جائدات ان کی ہو جائے گی اور جو کچھ انہیں نے سوچا تھا وہ پورا ہو جائے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک دیں